موسیقی قیابر پختل خواہ میں ڈائی برس قبل تشکیل دیا گیا احتساب کمیشن اتدائی سے مشکلات کا شکار رہا ہے سابق ڈی جی حمد خان کی ریٹائیمنٹ کے بعد اس محکمے کو اب تک مشتقل ڈی جی نہیں مل سکا احتساب کمیشن اس وقت قائم اقام ڈی جی کی نگرانی میں کام کر رہا ہے مشتقل ڈی جی کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا تاکہ کمیشن میں ایک اور بہران نے سر اٹھا لیا ہے احتساب کمیشن کے پندہ تفزیشی افسران دو سال کا کنٹیکٹ پورا ہونے پر رواہ سال کے آہر تک فارق ہو جائیں گی تفزیشی افسران انہیں عدالت سے اپنی مدد ملازمت حتم ہونے کے حوالے سے حقوق امتنائی تو حاصل کر لی ہے لیکن نوکری سے فارق ہونے کی تلوار ابھی تک ان کے سر پر لٹک رہی ہے احتساب کمیشن کی جانب سے اب تک اٹھائیس ریفرس ادارتوں کو بھیجے گئے ہیں جن میں چار ریفرنس پی ٹی آئی کے سبق صوبائی وزیر زیاد اللہ افیدی کی خلاف ہے پی ٹی آئی کے امینے آئیشہ گلالہ کے خلاف کریکشن تفزیش بھی کمیشن نے کول رکھا ہے لیکن یہ تمام کیسے تتیسی افسران کی فعال نہ ہونے کی وجہ سے ٹپ ہو کر رہ گئے ہیں ابھی تک جو ہے ایک چیئرمن جو ان کا احتساب کمیشن کا آیا وہ صرف اس بات پر کنٹرول شل ہو گیا کہ اس نے کچھ لوگوں کو ہاتھ ڈالنا چاہا اور گورنمنٹ ان کو علاو نہیں کیا نہیں چاہتے تھے کہ اس کے خلاف بھی کیسز بن جائے تو اسی وجہ سے اس کو ختم کر دیا ہے اس کو فارغ کر دیا ہے ابھی تک وہ اس توج میں کس کو لائے تاکہ ہمارے اپنے منپسند کا بندہ ہو تاکہ وہ جو قرب انحاصر ہے اس کے خلاف نہ جائے حد تو یہ ہے کہ بہلا تخصیص احتساب کیلئے قائم کی گئے اس ادارے کے پاس اپنی امارات بھی نہیں بلکہ کرائی کی امارات میں دفتر قائم تھا کے کام چلائے جا رہا ہے کمیرمنٹ کامران پراچو محوط خیل کی ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پیشاو